بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ڈاکٹر محمد حریص خان برکی ہے اللہ کے حضر سے اللہ کھلوں کا سیکیٹرک اور سکٹرکوچ ہوں مجھے تقریباً اب تیس سال ہو گئے ہیں سینچل ہائپٹرین پرٹس کرتے اور اس پاس کو میں نے ریلائز کیا ہے کہ سب کونٹیننٹ کے کلچر میں مجھ سے نہیں کی ٹاکٹرک کی وہی اہمیت ہے جو کہ سیکس میں نفس کی ہوتی جیسا نفس کے بغیر سیکس نہیں ہو سکتا پاکستانی انڈین کلچر میں مجھ سے نہیں وہ انڈرسٹینڈ کیے بغیر ٹیٹمنٹ کرنا ممکن نہیں میرے پاس ساٹھ سال کا بابا بھی آتا ہے تو وہ بھی آکے کہتا ہے کہ رڈ صاحب میں جوان تھا تو میں نے مجھ سے نہیں کی اور آج مجھے یہ یہ محلے ہو گئے ہیں میں بیج میں جو چالی سال شادی کے اس کا ذکر ہی نہیں کرے گا سیدھا اپنے بچون میں جائے گا تو بہت ساری چیزیں ہیں جو لوگ مجھ سے نہیں کرتے ہیں اس لیے مجھ سے نہیں کا ٹاپک جو ہے آج میں آپ کو وہ چیزیں بیان کروں گا جو کہ عام طور پر میں بیان نہیں کرتا مجھے لوگ کہتے ہیں کہ میں وہ ڈاکٹر ہوں جو کہ مجھ سے نہیں کرتا ہے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ چیزوں کو مجھ سے نہیں کرتے ہیں میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر نارمل بس مشتنی کی جائے تو جسم کو کوئی نقصان نہیں ہوتا لیکن بعد لوگوں نے اس کا دوسرا رخ دینا ہے اور کہنا ہے کہ ٹوٹر برکی کہہ رہا ہے کہ مجھ سے نہیں کرتے جاؤ صبح دفعہ شام رات عرب کچھ نہیں ہوگا اور یہ بھی کل غلط بات ہے ایسے بات میں کبھی نہیں کہتا یہ ایکسٹریمسٹ سوچ ہے جو کہ لوگوں میں پائی جاتی ہے آج میں یہ بتاؤں گا کہ مشتنی ایک تو انسان روٹین میں کرتا ہے لیکن ایک ہوتی کمپلسیو مانسٹر بیشن وہ مشتنی جس میں شدت ہوتی ہے جو بے حساب کی جاتی ہے تو جن یقینی طور پر اس پر نقصان ہوتا ہے اور وہ نقصان کیسے ہوتے ہیں کون سے ہوتے ہیں آج میں وہ چیزیں آپ کے سامنے بیان کروں گا اور پارٹ ٹو اسی جو ویڈیو کا وہ ہوگا کہ اس سے ہونے والے جسمانی اور ذہنری نقصانات کو ہم کیسے رسٹور کر سکتے ہیں کیسے ہم اس نقصانات کا مداواہ کر سکتے ہیں تو اس لحاظ سے یہ میری سب سے اہم ویڈیو ہے جو میں نے آج تک کی ہے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے جی کمپلسیو مانسٹر بیشن ہوتی کیا ہے کہ بہت جسمیں شدد ہوتی ہے انسان کہے گا کہ وہ مانسٹر بیشن جس میں آپ بہت زیادہ مجھ سے نہیں کریں ویسے بھی دیکھا گیا ہے کہ جو اورگیزمک آٹلیٹ ہوتا ہے یعنی کہ انسان اورگیزم کرتا ہے فارغ ہوتا ہے تو کتنے کی لوگ ہیں جو کہ ایک ہفتے میں ساتھ دفعہ کرتے ہیں تو بھی آنسٹ جب ان کی رینج دیکھ جائے تو بڑے کم ہیں پور پرسنٹ بھی نہیں ہوتے صرف بندہ ایڈولیسنس میں تھوڑی سی زیادہ زیادہ کرتا ہے یعنی کہ جب اٹھارہ انیس سال کی ایج تک لیکن بعد میں لوگ آم طور پھر پانچ اور ساتھ یہ بھی زیادہ کلاکتا ہے یہ بھی چار پرسنٹ سے لوگ زیادہ نہیں ہوتے لیکن کچھ لوگ جو ہوتے ہیں ڈیفنیلی ایک دن میں تین تین چارچ دفعہ کر رہے ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کمپرسٹیو ماسٹر بیٹرز ہیں اور یہ کمپرسٹیو ماسٹر بیٹرز ہیں یہ بیمار ہے اب ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ آخر کار ایکسیسیو ماسٹر بیشن ہوتی کیا ہے پہلے ہم ڈیفائن کار لیں جیسے جناب ہم کھانا کھاتے ہیں میں بھی کھانا کھاتا ہوں آپ بھی کھاتے ہیں میں دو روٹیاں کھاتا ہوں ٹھیک ہو گیا اور میرا پیٹ بڑھ جاتا ہے میرے لئے بہت انف ہے ٹھیک ہے اور ایک بندہ جو ایکسیس کر رہا ہے اور بہت اچھا اچھریٹ ہے تو ڈیفنیلی اس کی خوراق میرے سے زیادہ ہے وہ ایک لوگ گھوش بھی کھا جاتا ہے روٹیاں بھی کھا جاتا ہے اور اس کو برن بھی کر دیتا ہے اچھا اگر میں وہی فوڈ میں کھاؤ یعنی کہ وہی ایسریٹ والی کہ آٹھ روٹیاں کھاؤ اور دو کلو گوش کھا جاؤ تو میں وہ بیمار ہو جاؤں گا تو اس کا مطلب ہے کہ ایک خوراق جو ایک انسان کے یہ نارمل ہے وہ دوسرے کے یہ نارمل نہیں ٹھیک ہو گیا تو یہی میسٹر پیشن میں ہے اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگ جو ہے وہ ہائی سیکچل پاور کے ساتھ بنائیں یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اللہ تعالیٰ نے کسی کو کیا دیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے تو وہ ہفتے میں سات دفعہ بھی کرتے ہیں تو ان کو کچھ نہیں ہوتا دیر ایزی دو پرولم اٹھو کچھ باش ہے انجوئے گا رہے ہیں لیکن ایک شخص تو ہے وہ ہفتے میں چار یا پانی دفعہ کر رہے ہیں اور اس کو شدید قسم کے مسئلے پڑھ رہے ہیں کہ اس کو اداسی ہے کمزوری ہے ہڑیوں میں درد ہے مسئل میں تعالیٰ نہیں ہے مختلف قسم کے جو میں آپ کو بتاؤں گا ان کو کیا مسائل پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اس کے لیے یہی روٹین جو ہے یہ ایب نومل ہے سو یہ ہے فرق ہم نے جہاں دیکھنا ہے کہ ایک شخص جس کو مسائل کا سامنا ہے وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ پرولم میں ہے وہ بندہ کمپلسیو مسائل کر رہا ہے اتنی مسائل اس کو سوٹ نہیں کر رہی اور اس کی ویسے اس کی لائف جو ہے وہ افسیٹ ہو گئی ہے تو ہم جو اب بات کریں گے اس کمپلسیو مسٹرمیٹر کی جس کو باڈی کے پھر کیا نقصانات ہوتے ہیں جس کی ویسے وہ ڈاکٹروں کے پاس ہوتا ہے حکیموں کے پاس جاتا ہے پرشان رہتا ہے اچھا پہلے دیکھیں کہ یہ کمپلسیو مسٹرمیٹر کی جو ہے وہ خوتی کیوں ہے اس کا میکنیزم کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ آپ مسترمیٹر کرتے ہیں روٹین میں آپ انجوائے کرتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ ضرور سے زیادہ کیوں کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کی سیکسٹرمیٹر اتنی نہیں ہوتی آپ جو مسترمیٹر کر رہے ہیں مجھ سے نہیں کر رہے ہیں وہ کسی اور وجوہات کی ویسے کر رہے ہیں مسائل کے طور پر اداسی کو کم کرنے کے لیے کر رہے ہیں کیونکہ جو مجھ سے نہیں ہے یہ تھوڑی زیر کے لیے آپ کے دپریشن کو دور کر دیتی ہے تو آپ مسترمیٹر آپ اس کے پیشنٹ ہے دپریشن کے اور آپ باہ باہ مسترمیٹر کر کے اس کا سیلف ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں تو اس کا مطلبہ آپ کمپسٹرمیٹر میں چلے گئے ہیں سیکس کی ویہے سے آپ مسترمیٹر نہیں کر رہے ہیں آپ دپریشن کا ٹریٹمنٹ کرنے کا غلط ٹریٹمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ پوسٹیو نہیں پھر اس کا انزائیٹی کا ٹریٹمنٹ بھی آپ کرتے ہیں گھبرائیں ہیں پرشان ہیں آپ کو مسترمیٹر جو ایک سکون دیتی ہے تو کیا نزیجہ نکلتا ہے کہ آپ ضرور سے زیادہ جب بار بچوں اور اس بات پہ آپ پرشان ہو جاتے ہیں تو آپ مسترمیٹر کرتے ہیں اس کا حصہ آپ ایکسیسیل مسترمیٹر میں چلے گئے اس طرح آپ کو بورڈم کا مسئلہ اکیلے ہیں اور بور بود ہو جاتے ہیں سمجھنی جائے کیا ایک ٹیوٹی کریں رشما ایک ٹیوٹی تا انسان سوچ کے پلان کر سکتا ہے لیکن آپ کے دماغ میں ایک ہی ایک ٹیوٹی آ رہی ہو گیا کہ جب مسترمیٹر کرو اس سے نہیں کرو بار بار کرو بوریز ختم ہو جائے گی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مسترمیٹر سیکس کی ویز نہیں کر رہے ہیں آپ بوریز کو ختم کرنے کی ویز کر رہے ہیں تو آپ کمپلسٹیو کی طرف جو ہے نا وہ آپ چلے گئے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ او سیڈی کے پیشنٹ ہوتے ہیں اس لئے آپ کو پتا ہے یہ وہن کی بیماری ہوتے ہیں اس میں کوئی ایک خیال انسان کے دماغ میں پھل سکتا ہے اور وہ ریپیٹ ہوتا ہے جیسے کہ ریکارڈ کی سوئی پھل سکتی ہے اور وہ انسان کو بار بار کوئی ایک کام کرنے پر مجبور کر رہا ہوتا ہے جیسے کہ میرے ہاتھ گندے ہیں اس کے اوپر جلسیمہ لگ جائے ہیں میں بار بار ہاتھ دوں ایک دوہ دوگر ہوں میرا ٹچ ہو گیا نہیں جلسیمہ لگ گیا میں دوبارہ جا کے ہاتھ دوں میں بار 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 ہینڈ واشنگ کر رہا ہوں اسی طریقے سے وہ لوگ بار بار مانسٹر بیشن بھی کر رہے ہوتے ہیں تو کیا یہ لوگ مانسٹر بیشن کا صحیح استعمال کر رہے ہیں نہیں یہ مانسٹر بیشن کو میس یوز کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی کپیسٹی سے زیادہ مانسٹر بیشن کر رہے ہیں جس کیونکہ ضرورت نہیں ہے اب ہم دیکھیں کہ اب اس کا میکنیزم بریان شنطر دیکھیں عام طور پر آج کل لوگ جو مانسٹر بیشن کر رہے ہیں وہ پون مووی لگا کے کر رہے ہیں وہ دماغ کے اندر ایک ڈوپامین ہٹ آتی ہے کیک آتی ہے اور اس کا ٹرانسلیچن نیچے ایریکشن کی صورت میں آتا ہے تو وہ مانسٹر بیشن کرتے ہیں تو ایک بات تو یہ ہوتی ہے کہ جب ڈوپامین زیادہ پیدا ہوتا ہے تو زور سے زیادہ جب بہا بار مانسٹر بیشن کر رہے ہیں تو اسے زیادہ پیدا ہو رہے ہیں تو باڈی جو ہے وہ اتنا ڈوپامین جو ہے وہ کوشی کرتی ہے ہیموسٹیسز کا پروسس کرتا ہے کہ یہ کم ہو جائے کم کرنے کی کوشی کرتی ہے باڈی اس ڈوپامین کی اماؤنٹ کو تو اس کے لیے مختلف قسم کی جو ہے وہ چینجز میرا دماغ کے اندر آ جاتی ہیں اس میں ایک چینجز ہوتی ہے کہ وہ وہ ریسیپٹرز ہوتے ہیں وہ ڈاؤن ہو جاتے ہیں تو وہی ڈوپامین اتنی خوشی نہیں پیدا کر رہا ہوتا جسی پہلے کر رہا ہوتا ہے کیونکہ باڈی جو ہے وہ تو میکنزم ڈراپٹ کر رہی ہے کہ آپ ایکسیسیم میسٹر بیشن یا ایکسیسیم ڈوپامینوں سے نہیں چاہیئے اس کے اثرات کو کم کر رہے ہیں لیکن آپ بابا مانسٹر بیشن کر کے پون دیکھ کے جو ڈوپامین کے سرکٹس ہوتے ہیں اور جو برین کے اندر نیوکلیس ایکیومین ہوتا ہے اور جو سرکٹس ہوتے ہیں ان میں انفلمیشن پیدا ہو جاتی ہے اس کی ویسے وہ ڈوپامین کا جو سارا میکنزم نورمل کا ہوتا ہے وہ خراب جدا اور آپ کی باڈی جو ہے وہ بے اتہار ڈوپامین مانگتی ہے ڈوپامین کی تھوڑی سی کمی ہوتی ہے تو باڈی کے اندر تبدیلیاں آ جاتی ہیں باڈی کریو کرتی ہے آپ کو تروٹک ہوتی ہے آپ کو تکلیف ہوتی ہے جسم مانگتا ہے جسم ٹوٹتا ہے آپ کو بچینی ہوتی ہے تو پھر آپ دوبارہ اسے پورا کرنے کے لیے آپ ماسٹر بیٹ کر رہے ہیں پون دیکھ رہے ہیں تو یہ میکنزم ہوتا ہے جو کہ جسے ہم کہتے ہیں اس لوگوں میں اڈکشن پیدا ہو یعنی کہ وہ ماسٹر بیٹشن کے اور فون کے اڈکٹ بن گئے ہیں تو جو اڈکشن ہے اس کو بہت سارے جو ہے وہ دماغ کو وہ کر رہے ہیں جیسے میں نے بتایا ہے کہ ان کے جو سرکٹس ہیں ان کے اندرین فیلمیشن پیدا ہو جاتی ہے تو اب وہ لوگ جو ہے وہ کمپلسیو ماسٹر بیٹر بن جائے کیونکہ ہر بات ان کی دوپا مین کی کمی رہے گی اس کو پورا کرنے کے لیے ماسٹر بیٹ کریں گے کرتے جائیں گے کہ ان کے سارے خزانے دوپا مین کے ڈپلیٹ ختم ہو جاتے ہیں خزانہ خالی حکومت کا جیسے خانہ خالی میں لیتا ہے نا اس طرح انسان کے اندر دوپا مین کا خزانہ بھی خالی ہو جاتا ہے تو انسان جنہوں کردہ مانگتا پھرتا ہے تو وہی حال بندے کا ہو جیسے ہیں یہ ہے میکنزم جو کہ اڈکٹیو ٹائپ آوزا ماسٹر بیشن ہوتی ہے اب یہ وہ اڈکشن کی ہے شکل ماسٹر بیشن کی جس کی وحی سے اس کی لائف ٹوٹلی اپسٹ ہو جاتی ہے کیا اپسٹ ہوتی ہے ڈپریشن کا اشکار ہو جاتا ہے اداس رہتا ہے اکیلا رہتا ہے کمزوری رہتی ہے جسمانی کمزوری رہتی ہے سٹیمنا ان میں ختم ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ اس میں ایک چچڑہ پن اور غصہ وہ آ جاتا ہے کونفیڈنس کی کمی جاتی ہے اس کی سیلف اسٹیم کم ہو جاتی ہے اپنے آپے لانتیں بیٹھتا رہتا ہے کیونکہ وہ کوشش بھی کرتا ہے کئی نفاظ کو چھوڑنے کی لیکن چونکہ ڈوپامین کی کمی کی ویسے اس کے اندر ایک پیدا ہوتی ہے جس کو وہ کنٹرول نہیں کر پاتا اور وہ بار بار ماسٹر بیٹ کر رہے ہیں اور وہ سارا دن پون دیکھتا رہتا ہے ماسٹر میٹ کرتا ہے اس کی نوکری جاتی رہتی ہے تلیم مکمل نہیں ہوتی اپنے لوگوں سے اس کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں اور وہ اتنا پرشان اس کی لائف ٹوٹلی جو ہے نا ایک بیسپ ہو جاتی ہے تو اب یہ ہے وہ بندہ جو کہ ہمارے پاس آتا ہے جسمانی طور پر بھی آپ کو وہ قبضو نظر آئے گا اپنا اس کی پوسٹر جو ہے وہ بھی گردن اس کی جکی ہوگی کندے اس کے جکے ہوں گے تو پھر اس کے اوپر ایک پرشانی اور گھپراہت آپ کو اس کے نظر آئے گا پھا رہی ہوگی تو یہ لڑکا ہمارے پاس جو آئے گا اس کا مطلب ہے کہ ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ واقعی ایک کمپلکسی ماسٹر بیٹر ہے جس کا جو ہے علاج ہونا چاہیے تو یہ میں نے اس کو بتایا ہے کہ اس کے برین کے اندر جو ہے نا وہ کیا کیا یعنی کہ چینجز آئے جاؤں خاص طور پر جو بچے یعنی کہ نوعمری میں زیادہ ماسٹر بیٹر شنگ کرتے ہیں تو ان کے جو سرکرس ہوتے ہیں وہ بھی سارے کے سارے سیکس کے ساتھ اٹیش ہو جاتی ہے دماغ کی دوسری کی جو ڈویلپنٹ ہوتی ہے عقل کی سوشل کنٹرول کی مختلفی قسم کی سکلز کی جو ڈویلپنٹ آپ کرنی ہے وہ رک جائے گی اور ساری جو برین کے جو نیوراز ہے وہ سیکس کی طرف ان کی گروorgt جنگ جگتی ہے تو دماغ میں بھی انسان پھر سیکس سیکس رہ جاتا ہے تو یہ ہے جو کہ میکنزم جو کہ کمپلسیو مرشٹر بیشن کا ہے تو یہ ہے جو کہ انسان کو نقصان کر رہا ہوتا ہے جسمالی نقصان بھی کر رہا ہوتا ہے اور زندین نقصان بھی کر رہا ہوتا ہے جسمالی نقصان میں زندین نقصان ہے میں نے بتا دیا ہے دپریشن ہو رہا ہے اسے داسی ہو رہی ہے لیکن جسمانی نقصان بھی ان کو ہوتا ہے کیونکہ دپریشن انزائیٹی بے شک یہ برین کی بیماریاں ہیں لیکن یہ آپ کے جسم کا بھی بیڑا غرق کر دیتی ہیں یعنی یہ بینڈ بجا دیتی ہے آپ کے جسم کا وہ کیسے بجا دیتی ہے کہ جیسے آپ کو کھانے پینے کی ہوش نہیں ہے آپ کو بھوک نہیں لگ رہی ہے ٹھیک ہے آپ کو کبزوری ہو رہی ہے اس ویہ سے پھر یہ بھی پتا چلا ہے کہ یہ جو اس قسم کی جو سٹریس کا لیول اس کا اثنان ہائی جب ہو جاتا ہے تو وہ اس کے جو ویسلز ہوتی ہیں وہ بھی ڈیمیج ہو جنی چلی ہے اس کی بارڈی میں انفلمیشن کا لیول بہت ہائی ہو جاتا ہے جس کے بارے اس کی ویسل ڈیمیج ہو جاتا ہے اور اس کی جو سیکشل پاور ہے وہ اس میں کمی آنی چلو جاتی ہے اور کیونکہ اس کو جوش کم آنا ہے اس کو ایریکشن ہارڈ اس کو اتنی اب آپ کو نہیں ہو رہی تھی جس طرح میں دردیں اس کو بہت زیادہ کمپلین کر رہا ہوتا ہے کیونکہ فورڈ انٹیک بارہ کم ہوتی ہے ویٹیمین ڈی بارہ بھی اس میں کم ہوئی ہوتی ہے کیلچن بھی کمی اس میں ہوئی ہوتی ہے تو یہ اس کی ویسے اور پھر اس کے اندر آپ کو واضح طور پر نظر آئے گا کہ وہ عام طور پر وہ لوگ جو ہیں جو کے ماسٹر کمپلسی ماسٹر بیٹرز ہیں وہ عام طور پر آپ کو پری میچور جگلیٹر بھی ملتے ہیں کیوں ان میں بہت صورت الانزال کی بھی بیماری جو ہے وہ بھی آ جاتی ہے ایریکشن بھی کم ہو رہا ہے اور صورت الانزال بھی ان کو ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کی ویسے بھی وہ بڑے پرشان ہوتے ہیں کہ میرا سیکشل فنکشن بہت خراب ہو گیا ہے میں دور لڑکی کابل رہا نہیں وہ لڑکیوں سے بھی دور ہو جاتی ہیں تلقات نہیں بناتے اور بس وہ ہر غم کی جو ان کے اندر جو ان کا ایک ہوتا ہے نا مدعوہ وہ ان کو ماسٹر بیشن کی شکل میں نظر آتا ہے اور وہی وہ بابا ریپیٹ کریں گے اس ویسے ان کو جثبانی مسائل بھی آنے شروع ہو جائیں گے انفلیمیشن کی ویسے دردیں ہو رہی ہوگی ہلکا سا فیوریش سا فیل کرے گا تو اب یہ وہ لڑکا ہے جو کہ سیکشلی بھی ڈاؤن ہے جس وانی ضرور بھی ڈاؤن ہے میٹلی ضرور بھی بھی وہ ختم ہو گیا ہو گیا ہے اور وہ ایک کمپلسی ماسٹر بیٹر ہے اب یہ ہے وہ پیشنٹ جو کہ ہے ریل پیشنٹ جس کا ٹریٹمنٹ ہمارے پاس اس کو کرنا چاہیے اور اس کا ہم کرتے ہیں اور جب اس کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو اپنی زندگی میں واپس آ جاتا ہے لیکن لوگوں میں اس قسم کی بات آگئی کہ جس نے ہفتے میں دو دو بھار ماسٹر بیشن کی وہ بھی اپنے آپ کو سمجھ جائے میں کمپلسی ماسٹر بیٹر ہوں ٹھیک ہے جو ایسے بھی آ جاتے ہیں جو مینے میں ایک دفعہ کر رہے ہوتے ہیں جو بڑے پریشاند ہیں کہ ٹاٹسا میں نے ماسٹر بیشن کی تو یہ کچھ چیزیں جو نہ میٹس کی شکل میں ہمارے معاشرے میں پھلا دی گئی ہے تو آج مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پتہ چل گیا ہوگا جس کا ٹیٹمنٹ ہونا ہے جس کی ماسٹر بیشن کی ویسے مجھ سنی کی ویسے ذہن جو ہے وہ بھی کمزور ہو گیا ہو گیا ہے اس کے اندر نیرو ٹرانسپیٹر خراب ہو گئے ہیں اور اس کے جسم کے اندر بھی کمزوریاں آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہیں اور اس کا ٹیٹمنٹ ہمیں کرنا ہے اور اللہ کا فضل ہے کہ پچھلے تیس ساتھ سے ہم ان کا ٹیٹمنٹ کر رہے ہیں اور آج ہمارے پاس لڑکے ینگ آتے ہیں اور زندگی خوشحال گزارتے ہوئے نظر آتے ہیں ان کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوتی ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم نے اس کا علاج بتانا ہے کہ اس کا علاج تو بہت آسان نہیں ہے لیکن ہم آپ کو وہ لائف سٹائل کے مطلق بتائیں گے کہ جو آپ اڈاپٹ کریں گے اور کس طریقے سے کیا آپ خوراک کھائیں گے کیسے آپ زندگی گزاریں گے جس سے آپ کی جو ذہنی پچھلی دیاں پیدا ہوئی ہیں کمپلسیو ماسٹر بیشن سے وہ دور ہو سکیں آپ کی جسمانی کمزوریاں ہیں وہ دور ہو سکیں تو آپ نے نیکس ویڈیو میں ساری چیزیں دیکھنی ہے تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو میری پسند آئے گی اور ہماری ویڈیو کو لائک سنو کریں کیونکہ لائک کرنے سے ویڈیو پرموٹ ہوتی ہے تو آپ چاہیں گے کہ یہ ایک سچا علم ہے کیونکہ لوگوں میں تک پہنچنا چاہیے اور آپ لوگوں ساتھ اس کو شیئر بھی کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں خوش رہے اور خوشیہ بھانٹے ڈاٹر برک کی اجازت دیں اللہ حافظ